مدینہ تے مدینہ والے دی شان سناو ازل تو لے کے ابتک امت دی ہمیشہ تو لے کے دل مدینہ دی آواز دے دھڑک جان دے دے یقین کا لیا جو سارے لوگ کرنے چاہ کے کہہ دیں دعا کر اللہ میں نے ایک بار دے مدینہ دے میں سارا دن لوگا دیا کہانیاں اسے متعلق سندھا رہنا کون ہے دے والی جدو ہیدرت فرما کہ مدینہ تے یبا آئینا تے اثر دن نماز پڑھی تے نبی پاک نے فرمایا او صحابہ ذرہ مدینہ دی شہر کر کے آئیے مدینہ تیبات تو باہر آکھر نبی پاک نے مشریک والچیرہ انور کتا اپنے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹایا تے نبی پاک لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ و اکھ دی رہے اگلے دن اثر دی نماز پڑھی تے پھر آیا فرمایا او ذرہ مدینہ دی شہر کر کے آئیے اسے مقام تے کھلو کہ نبی پاک نے مشریک والچیرہ انور تھی سینہ اکدس تو کپڑا ہٹایا تھی لبے لبے سانس لائرے تیسرے دن پھر اس طرح کیتا نا تیسرے دن نا ریا گیا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کی تھی کملی والیا ادھر کی میرے آقا نے فرما انی لآجد نفس الرحمان من قبل اليمن فرمایا ادھر مشرق مشرق چی یمن دا شعر محمد دا اک دیوانا یمن جبا سدائے فرمایا ادھر آکے خلومات میں انو آشک والو ٹھڑی گا ہوا وہاں ہو دی آنے فرمایا ادھر رحمان دی خشبو آنے انو صحابہ نو خیال آیا کہ یارسول اللہ تو آنے پیچھے پتر تے اساں قربان گھر چھوڑے مکہ چھڑ کے مدینہ اسی آگے تانمان دھن اساں بارے او کیا جڑک دے آیا بینی جو سونے مدینہ بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہو آو میں توانو مدینہ والے دے ایک آشک دا تذکرہ سناوا کولیند والی نے فرمایا ادھر رحمان دی خشبو آنے ہور نے شانی کی ہے فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے ہوا سدہ آئے جد لوگ ہوا سدہ نے روندہ آئے ارد کی تھی سونے ہور نے شانی کی ہے فرمایا دنیا دیاں کلیاں چون جانتا ہی کھوئی نہیں آج سماؤں دیاں کلیاں جا پریشتے کرنائی ہور دیاں کر دینے ارد کی تھی سونے ایٹھا یاسی کے مدینہ کیوں نہیں ہور داؤ فرمایا دی ماؤں بڑی ری بیمار نبی نی ارد کی تھی سونے ہور دا نام کی ہے فرمایا دنیاں خواہ جاں ویس کرنی ہے ارد کی تھی سونے ہور دیاں کلیاں دینے نہیں آیا ہور دوسی کا دیاں منا نہیں گئے ایک ایک نشانی کین کے گھنے دس دے ہور فرمایا اونوالی امتنوں دسنا چاناں اے نا سمجھے آج نبی نو ساتھا پتا کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے قائناتی کسے نو کریچ بے جاؤ مدینے کبر ہو جاں دی مدینے کبر ہو جاں دی فرمایا میرا ایک آشی کے او دے ہتھان دے ہوتے سب عید نشان نے نیرے آقا نے فرمایا بڑا ہی پیار کر دے اے در سرکار ذکر چھیڑ کے بیٹھے او درخان جاں ویسے کرنی جدوں شام نو اونٹ چار کے گھر آن دے نا تے آ کے تے مہا دے قدم پکڑ لین دے نے مہا دنا سی بیدار بی بی اکھا تو نبی نیسان تے روز مہا دے قدم دبا کے کہنا اما اجازت ہوئے تے نبی مدینے ویخ آماں تسی نہیں بولے سبحان اللہ آج ماما رہن دی یہاں تے باپ کر لان دے ادھی رات پہلے بات بچے گھر نہیں ہوں دے نا تے ماما تروازے اچھا بے کے اوڑی کھاں کر دیا آج بچے بزار جانا ہوئے تے ماں کو پکلو پچھ کے نہیں جانا انہیں ویخن نبی جانا ہے تے پچھتا ماں کھولو قدم پھڑ کے کہنے اما اجازت ہوئے تے نبی ویخ آماں ماں نے روز کہنا نا جامی میں اکھا تو نبی نہیں آتے بڑھے نہیں میں مر جاما گی اتنا میرے کلو تیرے باج نہیں ریا جانا ایسا ماں تا فرما پر دارے روز ہی چپ کر جانا ہے نا جب ان ایک دن اونٹ جار کے گھر آئے اماؤں دے قدم پکڑ کے روئی جارے ارج کی تی اما اج مدینے لگیا کہ لے جا پھٹ جائے گا ارج کی تی اما اج مدینے لگیا اماؤں میں سنے ابو بکر ہر بیلے یار دی دید کر دینے عمر ہر بیلے یار دیا کلنا سن دینے اُسا ماں تے لی ہر بیلے یار دے سامنے بیندینے ارج کی تی اما اجازت دے دے نبی ویخ آماں آکے دینوں بیدہ سانگا سارا جگ بنانا والے نے اپنا یار کی نا تو سونا بنایا امینے پڑ کے سینے نہ لالے آؤ اماؤں گین لگی رونا جاؤں نبی ویخ آؤ خجاب ایسے کرنی اٹھ کے جاؤں بھائی اماؤں گین لگی ویدہ را ٹھہر جاؤں چار پیرمہ دینے جاندیاں لگ دینے چار روندیاں لگ دینے میں نبی نینے سنے اٹھا پیراندہ بیلا لگے جاؤں اٹھا پیراندہ بیلا دینے میں نبی ملے پیتے بے خیامی ناو ملے دیوڈی کی ناو بے دیاں رکھی پیچھے ماں بھی اٹھا کر دیا خجاب ایسے کرنی نے ٹھنڈے پانی دھگڑا پھریاو اپنی ماں دے سرانے رکھے آؤ کھانا پکاو کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ٹھنڈے لگے ماں دے قدم دبا رہے اتھرو ماں دے قدمان تے ڈک دینے ارد کی دیا ماں دعا کری سونا گھری میں لے جاوے کدھر خجاب ایسے کرنی امن چھو ٹھنڈے لگے او درے ماں یا شاہ پرمادیاں کملی والے اپنے حجرے چوبار نکل گئے دروازے چھ جاں کے مڑ کے پرمایا یا شاہوں میں درہا باہر چلے آؤ میرا ایک مہمان آوے گاؤ او آبے انہوں جاؤ انہوں نہ دے میں او میں نوبے کھنے آ رہے آئے میں بھی انہوں بے کھنے آئے اما یا شاہ پرمادیاں نبی کریم حجرے چوبار نکل گئے ادھر خجاب ایسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے نہ لے اردان کر دے آ رہے یا اللہ انہی زندگی دے دے اک باری تیرا محیب ہے اردان کر دے نے کملی والے آؤ تیرا او بیس بھی آئیوں دائی دوڑ دوڑ کے پیرانے جی چھلے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لی ماں سا پھٹ گیا ہو فالا میں جو دھوڑ پہ گئی جڑے بیلے مدینے دیاں دیواران دری آئیا ہو آشک دیاں چیسا نکل گئیا ہو کدے دیواران چم دے نئے نئے نکے نکے بچانوں سینے لگا کے فرما دے نئے ڈوڑے ٹوڑے نبی پاں کے دے ہجنے دے بارے آئے پڑے ادبنا دربا تا کھڑکایا ہو امی آجا پرما دیاں کون ہیں روکی ارد کر دنے نمہ جی کجو ہوا تے دسا کون ہیں ساری ہس دیاں پیچھے میٹا ہو یا 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 امی آجا پرما دیاں بے کتنوں آیا ہیں ارد کی دیاں مہ جی یا من چھو نبی دو ویس آیا ہیں ذرا سرکارنوں بے جی آجا ما دید کرنے آیا ہو امی آجا پرما دیاں بے آنے والے آئے پھر نبی کریم تے گھر کوئی نہیں اوہ ویس دیاں چیخوں نکل گئی آئے ارد کی دیاں لاؤں ساری دن کی اوڑی کاں کر دا رہے آؤں جا ماں گا ماں ہی ویس کے آماں گا ہوئی آجا حاضری کھونے کبھو مولوئی آجا کیڑی غلطی ہو گئی امی آجا پرما دیاں رونا نسد نبی جو بے جا تھوڑی دیر اوڑی کلا نبی آجا دینے ارد کی دیاں مان جی اوڑی کاں کی میں اینہ بے لائی کوئی نہیں پیچھے ماں ہی اوڑی کاں کر دی ہے ارد کردنے امی آجا نبی پانکت نہیں ملائی ذرا پردے چے ہو جاؤں میں جاں دیواریوں گیڑا ہی بے اکھ جاؤں جتے میرا محی وصدا ہوئی امی آجا فرما دیاں میں پردے چے ہو گئی اندر ایک بکھڑیاں بالاں والاں آیا ہوں اوڑے والاں میں جو دوڑے پیراں میں جی چھا لے نہیں اندر آؤں کے دیواراں چمدہ نکیاں نکیاں چیزاں چھمکے روندہ آئے فرما دیاں دی حال تبے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندہ روندہ باہر نکلے ہوں دربادے چھ جاؤں کے انہیں مڑ کے بے کھے آؤں جے کہن لگا کھملی ہوا دی آؤں پڑی دور تیرا دیوانہ بس دائی ملانے آیا سنٹر چلے آؤں سونے آؤں میں کچھ نہیں مانگ داؤں ایک کوئی ارض کر چلے آؤں جدو کیا مدد یادہ یابیں اپنے آشکاں سے گینتی کریں ویچو میری بھی گینتی کر لیں ملانے آشکاں سے گینتی کر لیں ملانے آشکاں سے گینتی کر لیں ملانے آشکاں سے گینتی کر لیں تھوڑی دیر گزریتے سرکار حجر چندر آدھا نبی پاہ کے جو حجر چندر ہے کہ فرما دینے آشکاں کون آیا سی ارض کرتی سونے آتیرہ کوئی ہوئی ایسا آیا سی سرکار نے فرمایا اکی میں داثیرہ سی ارض کر دیا سونے آدھے پیران چھا لیتے والا میں چھو دھوٹ ہوں کوئی درویش تھی سونے آپ کے دنوں دور ہوئی آیا سی میرے نبی دیا کچھترو آگے ترو کے فرمایا واو یون والیا آپ دور گیا تے خشبوں محمد بیڑے چھڑ گئے سرکار باہر تشریف لے آئی تے فرمایا صحابہ دھوڑو کو میرا عویس ڈھوڑ کے لیا ہو صحابہ بڑا دھوڑے مگر خاجہ ویسے کرنے مبینہ دی چوچو نکل گئے بجے شام نہ پیئے تے عویس اٹھا پیرا جی گھار آگے نبی نے امہ نے دروازہ کھل لے دی آباس سنیں گے تے امہ کہا دی دے عویس آگے ہیں دکھنال بولیا ہی نگے آگے ہیں امہ کہن لگی وے نبی وے خیائوں ہیں رو کے وہاں دے قدم فڑھ کے ارد کی دیا امہ لگ دے رو دیا ہی مر جانا ہے امہ کہن لگی رو نا کیوں آئیں ارد کی دیا امہ کملی بھالے گھر نہیں ملے ماں کہا دیا وہ تھوڑی دیر یوں ڈیک لیا ناں سی ارد کی دیا ماں یوں ڈیک لیا ناں سی ارد کی دیا ماں یوں ڈیک لیا ناں کدرے ماں آدب یا دبنا یوں جاواں امہ نے قدم دو پڑھ کے سینے نلالے آؤ ماں کہن لگی رو ناں کہ دو ماں دائے ڈاؤ سرما بردار چپ کر مات ہوا دینے وی اویس ان معا دی خدمتی کری جاؤ کہ نو مات دیا دو آوانے سارا جگ نبی دیاں گلان کرے گا ہو نبی تیریاں گلان کرے نبی تیریاں گلان کرے نبی تیریاں گلان کرے گا کوئی کول رہ کے جادو گریا گیا تک یا دوروں درجے لے جاندہ او دریندہ اکاک سردار سانیاں جنو اپنا اکاک نہ کہا جاندہ پھر ملد نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی غلاموں نبی پاک نے صحابہ نو بٹھا کے فرمانا او صحابہ اویس دیاں گلان کریں حضور نے فرمایا جنو میرا اویس ملے او دکل اپنی بخشش دید دعا کروا لے آجیں واو بیس میں تیری عظمت تو صدق ہے پتہ لگے اک امہ ہی بڑا لجبال ہے کس انو بلا کے دیندہ ہے کس انو آ کے دیندہ ہے یا آجیں مولانا جامی رحمت اللہ علیہ یا اللہ جیڑا اچھا بولے ایک بار تے مدینہ ضرور کارو او میں نے بڑیاں فرمایا شاہوریاں ابھی سنا دیو ابھی سنا دیو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جدو فارسی چنات لکھینا فرما دینے نصیمہ جانبِ بطحہ گزر کن زی احوال محمد را خبر کن پنجابی جو ترجمہ کرتے کدنے آنکھیں سونے نو ہوائی نہیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہوئے اے بیلی کہہ رہے ہیں شیر سنا دیو چلو انجی کہہ لینے مولانا جامی کہن دے انگے کر دیں انتظار بڑی سلام اللہ دیر ہو گئی سلام اللہ کر دیں انتظار بڑی دیر ہو گئی آوی جہ ہوں تیار بڑی دیر ہو گئی آو شہن شہبہ تیری نظر را جہاں کھڑا ہن جوان دلیں کے ہار بڑی دیر ہو گئی ہن جوان دلیں کے ہار بڑی دیر ہو گئی بڑی بڑی دیر ہو گئی بڑی بڑی دیر ہو گئی رسول اللہ جدہ جدہ دل کردہ مدین جوان اکھیاں بند کرلو ہاتھ بلاند کردہ آؤ نبی پاک دیوار گئی درخواستہ پیس کرو میرا محیئے نکری میں درخواستہ منظور کرلیں دائے سارے حد جکے پڑو مدینہ اور نیتے دی غریبی یا رسول اللہ مدینہ اور نیتے دی غریبی یا رسول اللہ مدینہ اور نیتے دی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیدی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو حبیدی یا رسول اللہ مولانا جامی دینے بھی روندے رات بھی روندینے ایک دن قابلہ گزریا مچھے کتھے جا رہے ہیں کیا لگیا سے محمد مدینہ جا رہے ہیں فرمایا چل جامی ہر ویلے مدینہ مدینہ کرنے اوہ بے قابلہ مدینہ دا جا رہے ہیں چل مدینہ چلنے مولانا جامی قابلے دینے مدینہ چلانے نا لے روندے نا لے نبیدیاں نا تاں پڑھ دے جا رہے ہیں نا لے آخ دین تیرے روزے ہیں تے آوہ میں مدینہ بیٹرین والے آرن تیرے روزے ہیں تے آمان میں مدینے ریچی رینبالے آر چالیس دینے نولامہ میں مدینے ریچی رینبالے آر نو جبانو دوڑ دے مدینہ تے یب آبال جا رہے تاپلے دے سردار نو پچھ دینے مدینہ کتنی دورے انہیں آگے تین مردلہ سفر رہ گیا ہے آج تین رات اندر سفر رہ گیا ہے کہلی رات آئی سارے کابلے بالے آراؤں پہ کر دینے نولانا جامی نبی پاک دیا نا تاپردے روئی جا رہے ہتی رات آئی لائے آئے ایک شکر سباہ رہا کے گین لگا کابلے بالے آئے دو آنے بھی چھو جامی دونے آپ نے خیال آیا میں نوئے تھے جان دائیں کوئی نہیں قریب آنکے پرمان لگے میرا نا عبد الرحمان جامی ہے انہیں آکھیں نبی کریم فرما رہنے سارے مدینے آ جاؤ جامی مدینے نا یابیں نولانا جامی دیا چیخ نکل گئی ہو ارد کرد نے کملی والے آؤں کیڑی گزتی ہو گئی کیڑا گناہ ہو گیا ہے سونے آپ پریندے بھی مدینے جو گزر دینے روک دا کھوئی نہیں اب آما بھی گزر دیا روک دا کھوئی نہیں اپنے بھی آرے بے گونے بھی آرے سونے آ تیرا جامی کیوں نا یابیں ساری رات رو دیاں گزر گئی اگلا دینے کافلہ ٹھولی آؤ نولانا جامی رہ مدلہ لے کافلہ دیاں پکریاں جو چھپ گئے اپنے بھٹنے زمین نہ لگا رہے کونیاں زمین نہ لگا لے یا نیمے ہو کے ٹردے نے میں نوے کی کوئی روکے نہ آپ پہ جا کے مہی منا لما گیا نو جبانو اگلی رات آئی سارے آرام پہ کر دے نے جامی پہ رو دینے ہیں اگلا دینے رات رات ڈل گئی اوئی شتر سبا رہے آیا ہو کیا لگا جامی سنیاں نہیں جا دا کبھی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا ہو بے اوپی رات رو دیاں گزر گئی اگلے دینے کافلہ ٹھولی آؤ نولانا جامی کافلے دینے سمانے چھپ گئے کوئی بے کے روکے نہ ہو آپ پہ جا کے مہی منا لما گیا نو جبانو اگلی رات آئی سارے آرام کر دے ہیں جامی پہ رو دینے ہیں اوئی شتر سبا رہے آیا کیا لگا جامی سنیاں نہیں جا دا ہو نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا ہو بے نولانا جامی نو دے قدم پھڑ لے ہیں کیا لگے جلدی جا ہو اچھ کے آکھ ملی بالیا جامی نے کڑا گناہ کر لے ہیں انہیں پھڑ کے سینے دینوں لگایا ہو کہنے لگا میں نبی دے رو دے دا پہرے دا آ رہا ہوں آجو دینے راتاں گزریوں نے کملی والا تیری وجہ تم انہوں خوابے جزیارت کرائی جا رہے ہیں میں پچھے آسی سنیاں جامی کڑا گناہ کر کے آ رہے ہیں نبی کریم نے فرمایا گناہ کوئی نہیں جامیوں عشق لے کے مدینے آ رہے ہیں اور میری کبر دیا گیا میں نو کبر چو نکل کے سینے لونوں پہ جانا میری کبر چو نکل کے سینے لونوں پہ جانا میرے نبی نے اپنے مدینے دیو میں دیوانے رکھے اسے باس دیو مت جان دیا دیو دیا ای پڑ دیا سدا و سدا ربے تیرا توارا یا 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 زندے میں سارے شیر آپ پڑھے نے تقریر بھی میں خود کر لی کسی نہیں پڑھ میں پر میرا دل کر دے آ شیر تسی میں نرل کے سارے پڑھو میں ہر سال مدینہ طیبہ جاوانہ نبی پاک دے جوڑے اندر سد کا ساڑے پنجاب دی کروایا تھے کہ جیڑے مدینے جاوانہ مائیاں ونیریاں محلدیاں آکے پتہ ہے تھوڑے تھوڑے دانے دیا تھیلیاں دے جاندی ہے تھی ہافہ جی جدو مدینہ جاؤنا تھی دانے مدینہ دے کبوترانوں پہ دیا جا ہر سال ماہیاں وڈیریاں چھو رپیاں دوسر کوئی ہزار دے جاندی ہے ہافتی صاحب جدو مدینہ جاؤتے مدینہ دے کبوترانوں ساڑے والوں دانے ڈالے جا میں بچوں نے پیسے دیکھ کے نا کہ یار یادنا یہ پیغام مدینہ ضرور پہ جائے یقین کرو میں جدو ہر سالو کبوتر چوکے چھو جانا دانے ڈالنا نا کبوترانوں تھی میں سوچی پہ جانا کہ ساڑے جتنے کبوتر تھی جتنے پریدے نا اس صبح صبح مشریق والا اڑ دنے تھی مغربال اپنے دانے چوکر جاندے جدو شام ہوندے گے نا تھی اوہ سارے کبوتر تھی اوہ سارے پریدے تو ساں بیک ہے نا داران دیگر ڈاران بنا کے مغربال مشریق اپنے کانس لیاں چای شام ہونو آ جاندے سارے دنیا دے پریدے اپنے دانے صبح چوکر جاندہ دنے تھی شام نے چکے دھارہ ہوندے پر میں کہنا وہہ نبی دے کبوتر اور میرے نبی دے بوڑے تھی۔ اوہ جڑے کبوتر میرے نبی دے روڑے تھی پھاندے ساری دنیا دے پریدے اپنے دانے آپ دھونڈنے جاندے انہ دے دانے ایتھو کی طریقہ جاندے میرا ایمان کے اندر پرندے بھی آخ دیں انگے صدا و صدا ربے تیرا دبارہ میں الحمدللہ باب چورے والے دلوں کا نا پڑھانتے ہیں ماتے فرما الحمدللہ اندروں پڑھوالے نا ان تک میں تو انہوں مجبور نہیں کی تا اچھا اوہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہوں لگ دا میں ایتھے نہیں بیٹھا میں گمب دے خدرہ دے سامنے نبی پاک دے بوئے دا سوالی بن کے بیٹھے جیڑا آیا نا دیدار دی خیراتم اگر اوہ بندہ ہاتھ کھڑے رکھو کھڑے نیچے نہیں کرنا پڑنا پڑنا اچھا ایک منٹ نیچے کرلو تو انہوں ہو سکتے خیال آوے کہ آسی صاحب بھار بھار ہاتھ کیوں کھڑے کرنگی میں ممبر رسولتے بیٹھا میں نے قسم ممبر والے دی تو آڑے ہاتھ کھڑا کریں تو بولن چا میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں ہاتھ کیوں کھڑے کروارے ہوں سورہ یاسین اچھا اللہ نے فرمایا اللہ فرماندہ قیامت اللہ زبانہ بند ہو جانگی یہاں ہاتھ بولنگی میرا دل کردہ جدو قیامت اللہ میرے تو ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ کی کردہ سی تے ہاتھ کہوے یا اللہ جو بھی کردہ سی معاف کردے پر جدو کملی والدہ نام ہوتا سی نا اے اچھا ہو ہو کہ سبحان اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی ہنے نا ہتھانو گوائی بنا رہے نا قیامتنے نا گوائی دے نی ایس طرح نہیں آج ہاتھ کڑ کرنے ایس طرح ایس جی جی میں سوالی دا کٹورہ نہیں ہوتا جنہوں لگتا ہے نا اکھنیاں بند کرلو نا تو گمب دے خدرہ دا تصور کرو پھر تو انہوں لطف آئے گا ہاتھ اینج کر کے کٹورے بناو نبی پاک دے بھوے بلوے کے پسارے مل کے گھڑیے صدا وسدا ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ دبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ جتے ہوندہ قریب آدہ گزارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کیامتونو نبی پاک دیسانو سبنو اللہ شفات ایک قبرا نصیف فرم موسیقی